تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا یہ کسی یعنی ایک پورے یوں سمجھے یہ نسل کا نام ہے وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِينَ يَمُوْجَ فِي بَعْدٍ وَرُفِقَ فِي السُّورِ اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَا اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِينَ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَ اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے یہ ہے تمہارا انجام یہ ہے تمہاری لیے جو ہم نے تیار کیا ہے الَّذِينَ قَانَتْ آئِنُهُمْ فِي غِطَائِنَ اَن ذِكْرِ وہ لوگ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھی پردہ پڑا ہوا تھا ان پر ہم یاد نہیں تھے بس دنیا سامنے تھی مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے اسباب پر سارا بھروسہ تھا مادلی اسباب و وسائل مادلی محمتیں مادلی مال و اسباب مادلی چیزیں جو ہیں یہی کی چمک دمک یہی کی رونقیں یہی کی شان اور شوکت اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وَقَانُ لَا يَسْتَقِعُونَ سَمْعَا اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے اب سن بھی نہیں سکتے تھے اہوانوں کا سسنہ سنتے تھے اب یہ آخری رکوع آگیا ہے سورہ ببارکہ کا اس میں یہ مضمون ایک اور تیکھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا کفر ہے اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ کے اتنے متاثر ہوئے اور اس عروض سے ہزار دامات کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے یہ دجل ہے اصل دجالیت یہ ہے اصل واقعی شخص سے دجال وہ ایک ایسا جگہ ہے اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے اور اس کے ذمہ میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں مزید اس کی توسیق اگر مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا اس لئے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہیں کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے عیسیٰ میرا بندہ ہے کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا عبدالقادر جیلانی میرے بندے ہیں کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں مندونی اپنا حمایتی بنا لیں گے اِنَّا عَتَدْنَا جَهَنَّمَا لِلْقَافِرِينَا نُزُلَا ہم نے ایسے کافروں کے لئے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لئے ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں قُلْ حَلْدُ لَبِّئُكُمْ بِلَقْسَرِينَ عَمَالًا یہ ہے اس صورت کا عمود یوں سمجھئے کہ ایک خونٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے دوسرا خونٹا یہ ہے قُلْ حَلْدُ لَبِّئُكُمْ بِلَقْسَرِينَ عَمَالًا کہیے ان سے کیا ہم تو میں بتائیں اپنے عمل اپنی بحنت اپنی جد و جود بھاگ دور اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں محنت تو ہر ایک کر رہا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے اپنا وقت بیچ رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی انرجی بیچ رہا ہے اپنی اوزانت بیچ رہا ہے شام تک بیچتا رہتا ہے آپ کو کچھ کما کر لاتا ہے بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے اور ہماتاً اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے سب زیادہ خسارے میں کون ہیں جن کی بھاگ دور سعی و جہود دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئے آخرت مطلوب ہے ہی نہیں وہ تو ایک ضمیمہ سا لگا ہوا مسلمان ہیں سنا ہے والدین سے روضہ رکھنا اچھا کام ہے روضہ فرض ہے روضہ رکھ لیا ہے مطلوب کیا ہے آپ کا اصل بات تو یہ ہے جو ذروہ السلام میں نے کل نوٹ کر آیا تھا سورہ بنی اسلائی میں من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاہ مضموماً مدھورا ومن اراد الاخرہ وصعا لہا سایہا وہو مومن فاولائک کانا سایہم وشکورا تالیب دنیا ہو یا تالیب آخرت تو تیئے کرو تالیب دنیا تالیب آخرت کے لیے دنیا میں ہمیں رکھنا ہے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمانت تک نہیں ہوگا لیکن تم پہلے تیئے کرو تم تالیب دنیا ہو یا تالیب آخرت ہو اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں میری ایک فیکٹری تھی اب میں تین مل لگ چکے ہیں میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائدات بنا لی ہے میرے اتنے ایسرٹ تھے اور سال بسال گنتی کر کے ہم کامیاب ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ہم ہماری محنتیں بارہ بر ہو رہی ہیں ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیص ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لب کی آیات کا انکار کیا چاہے کہتے ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقتاً اگر تالیب دنیا ہے تو کوئی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی تم نے تو اللہ کی بات کو جھکلایا ہے یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلیق کے لیے جھوٹے تسلیق دینے کے لیے کوئی مسلیق کھلا دیئے کوئی غریبوں کا کام ہو گیا کوئی کسی کے لیے یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطع نہیں کیونکہ وہ حیثیت نہیں ان کے سارے اعمال اس قسم کے نیکیاں حبت ہو جائیں گی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں اعمال تو ان کے تولیں گے جن میں ایمان ہو جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تولنا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا اب یہ ہیں دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک ہونٹا وہاں ایک ہونٹا یہاں اسی لیے ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں سورہ کحف کی یہ خاص طور پر دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے ان کو پڑھا جائے اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کی جائے درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا تورید و زینت الحیات الدنیا کچھ اور آگے چل کر المال و البنون زینت الحیات الدنیا تو یہ زینت دنیا زیوائش اور آرائش اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے آخرت کی ہوش ہے ذالک جداہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے بے ماں کفرو وسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُّلُّی حُضُوَا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے یہ سمجھتے نہیں یہ ہے مال لیا ہوگی آخرت چلو دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہے کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ باڑال ہمارے بچانے والے بھی ہیں ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی ہیں چاہیتے ہیں لادلے ہیں اب وہ آخر حصہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جب ان کفار کی کیفیت یہ ہے اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے وہ کفار ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے طالبِ دنیا بن گیا چاہے اس نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہو مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو قائد ہو کچھ بھی ہو جو طالبِ دنیا ہے فی الواقع وہ ہے در حقیقت کے جو اصل کافر ہے جس کو کہ ایک مدر کا قول جو ہے بہت عرصے بعد آج مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر اسی طرح جو شخص طالبِ دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے قانوناً وہ مسلمان ہوگا مسلمان ہو بزرمانوں کا لیڈر ہو وہ پیر ہو وہ کمبرہ عالم ہو کچھ بھی ہو لیکن طالبِ دنیا اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا یہ تیہ کرنے والی بات ہے اِنَّ الَّذِينَ عَامَلُوا وَعَمِلُوا صَوَرِحَاتِ قَالَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا بے اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے جو نے نیک عمل کی ہے ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پر ادا کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لئے تھنڈی چھاں والے باغات ہوں گے وہ ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی نزل ابتدائی بڑی اوچی جو ہے اس قائلات کے اندر گیلکسیز ہیں کہاں کہاں پھر جنتیں ملے گی جائلے جنت کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو دیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ پوری کائنات آخر کس لئے بنائی ہوئی اللہ نے کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہیں ہوں گی کہاں کہاں اللہ تعالی جنتیں دے گا لیکن پہلی نزل یہی ہونا ہے اسی زمین پر قصہ زمین برسر زمین خالدین افیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ان کے لئے اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے امن کو کہیں اور بھیج دیا جائے یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کے تصور کریں مستقل رہنا پڑے گا تب یہ تو اکتا جائے گی کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی سرزر لینڈ والوں سے پوچھئے کہ یہاں کے بہت خوبصورتی ہے انہیں تو کئی نظر نہیں آتی ان کے لئے تو مصیبتی مصیبت ہے ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن یہ کہ ہمارے لئے تصور اور ہے بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لئے آل بھی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریئیشن ہو جائے گی لیکن زیادہ دیر ٹھائمنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی اب بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لئے بور ہو جائے گا وہ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں ٹلنا نہیں چاہے گا دو آخری وہ آیات اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَاً تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَئِنَا بِمِسْلِحِ مَدَادَ سورہ بن اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماع کا ذکر تھا قُلِدُ اللَّهَ عَبِذُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا دَوْفَ لَهُ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَةِ یہا اللہ کے کلمات کا ذکر اور کلمات سے مراد کیا ہے اللہ کی ہر شئے جو اس نے پیدا کیا اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے اگر زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنی ہی اور بھی اس کی لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر ایک اور جگہ بھی مقبول یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ کلم بنا لیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو ساتھ اور ساتھ گناہ سمندر بنا دیا جائے اور وہ تمام کلم جو ہیں لکھنے لگیں اللہ کی کلمات کو نہیں لکھ سکتے وہ سمندر ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی اقلام ختم ہو جائیں گے یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَاً تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جَيْنَا بِمِسْلِحِ مَدَدَا اور آخری آیت وہاں اللہ تعالی کی شان قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں انسانوں کی صف میں مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا وہاں اس کی نفی ہے اللہ کے بلن مقام یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو تو یہاں فرمایا قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تباری طرح کا ایک انسان ہوں مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے اکیلہ ہے فَمَنْ كَانَ جَرْجُلِقَا رَبِّهِ تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس سے عمل کرنے چاہیے نیک وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ آَحَدًا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے عبادت خالص اللہ کی ہو توحید عملی لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا قَضَى رَبُّكَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اَخْوَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدہ علی اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ درحقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہیں دشم غتار ہیں حضرت علی نو غتار ہندووں کے پہلے تھے دسویں غتار حضرت علی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَعَا إِلَيَّا اِنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاعِدْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا